بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ٹوپک پر لیکچر ریکارڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے ریمانڈ ریمانڈ بڑا کومن ورڈ ہے سوسائیٹی میں لیگل پریکٹس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لا انسورسمنٹ ایجنسی کے ریکارڈنگ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ریمانڈ کے بارے میں آج ہم سٹڈی کریں گے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور ریمانڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے ریمانڈ کس کو کہتے ہیں اس کی لیگل ایمپورٹنس کیا ہے پروسیجرل لاؤ میں اس کی لیگل ایمپورٹنس کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم اس کی ٹیکنیکیلٹیز کے بارے میں بتائیں گے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر لا انسورسمنٹ ایجنسی کسی مقدمے میں یا کسی ایف آئی آر میں کسی بھی شہری کو یا کیوزڈ کو ریسٹ کرتی ہے تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ویڈن ٹوانٹی فور آر اس کو مجرسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کیا جائے اگر پیش نہیں کرتے تو ایل لیگل ہو جاتا ہے اس کو غیر قانونی حراست کہتے ہیں ایل لیگل ڈیٹنشن اس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اور ریمڈی ایویلبل ہے جیسے ہیبس کورپ صاحب نے بیجا کی ریٹھ ہے لیکن ویڈن انسٹیٹوشنل فریم ورک اگر ریمانڈ کو ہم سٹڈی کریں کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے اکسن نیوز میں آپ سنتے ہیں کہ پولیس نے ایک ہفتے کا ریمانڈ مانگا ہے چار دنوں کا ریمانڈ مانگا ہے جو نے نیب اگر کسی کو آریسٹ کرتی ہے تو نیب اس کے لیے مہینے کا ریمانڈ مانگ سکتی ہے اس کے بعد ٹو ویکس کا ریمانڈ مانگ سکتی ہے اس کے اندر لیکن اب ریمانڈ کیا چیز ہے اس کی ٹیکنیکل اور لیگل امپورٹنس کیا ہے اس کو سٹڈی ہم آج کریں گے تو سب سے پہلے اس کے میننگ ہے ریمانڈ کے ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے بیک واپس کرنا کیس کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں اکثر کیسز کے بارے میں کہ کیس ریمانڈ بیک ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیس کو نیچے یا واپس بھی دیا گیا ہے تو ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے بیک واپس کرنا جیسے پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی کو گرفتار کرتی ہے تو اس کے ریمانڈ کے لیے وہ کورڈ میں جا کے اپلائے کرتی ہے کورڈ کی جوریڈکشن ہے کہ ریمانڈ کو الاؤ کرے یا نہ کرے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی فیزیکل ریمانڈ مانگتی ہوتی ہے کسی بھی اکیوزٹ کا کسی بھی مجرم کا مجرم تو اس لیول پہ نہیں ہوتا اکیوزٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ جب تک فرد جرم نہ لگ جائے چار شیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک مولزم ہی رہتا ہے جس پہ الزام لگایا جائے وہ کیوز جو ہوتا ہے جب تک گلٹی پروو نہیں ہوتا وہ انوسینٹ ہوتا ہے ایک لیگل میکسم ہے ایک پریکٹس ہے لیگل کی سب سے پہلے ریمانڈ کے جو میننگز ہیں اس کے دو میننگز ہیں اور ہمیشہ ہر جو ایک لیگل بات ہوتی ہے کوئی بھی لیگل ٹرمینولوجی ہے اس کے دو میننگ ہمیشہ دیکھے جاتے ہیں فرسٹ میننگ اس کا ہوتا ہے اس کا دیکشنڈری میننگ اور سیکنڈ اس کا ہوتا ہے اس کا لیگل میننگ تو دیکشنڈری میننگ جو ہے ریمانڈ کا وہ یہ کہتا ہے دیکشنڈری میننگ آف دا ورڈ ریمانڈ means to return اور send back کسی بھی شخص کو accused کو واپس کر دینا return کر دینا send back کر دینا واپس کر دینا ریمانڈ کہلاتا ہے it also means pre-trial detention اور preventive detention اور pre-venal detention یہ ہمیشہ آردی ہوتی ہے pre-trial کا مطلب یہ ہے کہ کیس کے ٹرائل ہونے سے پہلے اس کی جو حراست ہے گرفتاری ہے وہ بھی ریمانڈ کے اندر آتی ہے سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ اس کا لیگل اس کا میننگ کیا ہے لیگل ڈیفینیشن کیا ہے the term is used to refer to the sending back of the accused or prisoner to the custody of a competent authority اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ competent authority سے کیا مراد ہے competent authority کا میننگ یہ ہے کہ پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے کسی بھی شہری کو گرفتار کرنے کا یا کوئی بھی law enforcement جو agency ہے وہ کسی بھی accused کو کسی بھی شہری کو گرفتار کر سکتی ہے تو law enforcement agencies اور پولیس ایک competent authority ہیں جو کسی شہری کو گرفتار کر سکتی ہیں تو یہ competent authority کی اگر تحویل میں کو بندہ ہے تو وہ قانونی حراست میں مندہ اس کے ہوگا اگر competent authority نہیں ہے مثال کے طور پہ بل دیا جو موسپل کارپوریشن والے کسی شہری کو گرفتار نہیں کر سکتے اس کو جرمانہ وغیرہ وہ کر سکتے ہیں لیکن arrest نہیں کر سکتے وہ competent authority نہیں ہے arrest کرنے کے لئے یہ یہاں سے کونسی اب کلیر ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو جو competent authority ہے کمپیٹنٹ authority ہمیشہ arrest کر سکتی ہے ریمانڈ لے سکتی ہے اگر competent authority نہیں ہے تو وہ ریمانڈ لینے کی اہل ہی نہیں کیوں کہ وہ arrest ہی نہیں کرے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر قانونی حراست میں ہو یہ ممکن ہے لیکن وہ illegal matter ہے اس کا ریمانڈ کے ساتھ کوئی legal connection نہیں تو یہ اس کی basic definition ہے ریمانڈ کی کہ ایک ریمانڈ کا مطلب ہے back return یا واپس کرنا یہ اس کا literal meaning ہے اس کا dictionary meaning دوسرا ہوتا ہے اس کا legal meaning legal meaning یہ کہتا ہے this term is used to refer to the sending back of the accused اور prisoner to the custody of a competent authority کسی بھی competent authority جو ہے اس کی تحویل میں کوئی question آتا ہے ذہن میں کہ ریمانڈ اس کا objective ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا purpose ہوگا تو ریمانڈ کا objective اور ریمانڈ کا purpose ہے ظاہر ہے کہ legal procedure ہے اس کے اندر ہر ایک چیز کی justification ہوتی ہے اس کا objective ہوتا ہے جیسے ایک لیمانڈ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ police اگر law enforcement agency کوئی بھی کسی کو گرفتار کر سکتی ہے تو گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس accused کو physically گرفتار کیا جائے گا ہمیشہ جو arrest ہوتا ہے وہ ہمیشہ body کو کیا جاتا ہے جسمانی حراست ہوتی ہے اس لئے ہدھ کڑی بغیرہ لگائی جاتی ہے کیونکہ وہ جسمانی ایک حراست ہوتی ہے کسی بھی شخص کی جسم کے علاوہ کسی چیز کو ریٹس نہیں کیا جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرفتاری کے لئے کسی بندے کی روح کو گرفتار کیا جائے گا کسی پورا جسم پورا جسم ہمیشہ گرفتار کیا جاتا سیمبولیکلی جو ہینڈ کاف یا ہتھ کڑی یوز کی جاتی ہے اس کا میننگ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو سیمبولیکلی ریسٹ کیا گیا ہے فیزیکلی ریسٹ ہوتا ہے تو اس کے ہمیشہ کیونکہ لیگل کوئی بھی چیز جو ہو اس کے ایک لیگل ہے اس کا پرپرز ہے اس کا ابجیکٹیو ہے پرپرز آف ریمان is to facilitate کمپلیشن آف انویشتیگیشن آف انویشتیگیشن ایڈ انویشتیگیشن جو ہوتی ہے یہ ہوتی کلیکشن آف ایڈیم یہ یہ ثبوت کو اکٹھا کرنا سارے کے ثبوت کرمینل کیس میں اسی وقت یہ اکٹھے ہوں گے جب فیزیکلی جو کیوزد ہے وہ کسی کمپیٹنڈ اتھارٹی کی تحویل میں ہے اس کی حراست میں ہے سیکنڈ اس کا اوبجیکٹب ہے تو انشور the accused attends the court hearing as required کہ جب بھی عدالت بلائے ملزم کو عدالت کے سامنے حاضر کرنا یہ بھی ریمانڈ کا دوسرا مقصد ہے دوسرا مقصد اس کا ہے court appearance court appearance کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی court بلائے جب ملزم کو حاضر ہونے کا حکم دے تو اس کو عدالت کے سامنے حاضر کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملزم حراست میں ہوتا ہے کسی law enforcement agency کے یا کسی competent authority کے اس کا تھرڈ جو purpose ہے وہ یہ ہے for the protection of victim کہ victim جو ہے متاثرہ جو شخص ہے جس کے خلاف کسی شخص نے جرم کیا ہے اس کو protect کیا جائے یہ اس کے تین جو ہیں اس کے objective ہیں first ہے اس کا the purpose of remand is to facilitate completion of investigation and to collect evidence second ہے to ensure the accused attends the court hearing as required اور third ہے for the protection of victim اب یہاں پہ ایک question آتا ہے question کیا ہے کہ کونسی court کونسی وہ عدالت ہے جو criminal procedure 1898 کے تعد بنی ہوئی ہے وہ competent ہے کہ remand کو allow کیا جائے تو سب continent میں پاکستان میں انڈیا میں جہاں پہ ذابطہ فائداری applicable ہے وہاں پہ سب سے پہلے جس کے پاس power ہے remand دینے کی وہ ہے first class magistrate اس کے بعد section 30 اس کا magistrate اور second class magistrate ہے second class اس صورت میں remand دے سکتا ہے کہ اگر اس کو by notification authorized کیا جائے by a provincial government تو remand جو دے سکتا ہے سب سے پہلے وہ first class magistrate ہے second class اس کے بعد section 30 magistrate ہے اور اس کے بعد second class ہے if he is authorized by the provincial government تو یہ تین جو types ہیں magistrate کی یہ remand کو دے سکتی ہیں remand کو grant کر سکتی اب یہاں پہ کیونکہ پاکستان ایک constitution کے تحت چل رہا ہے 1973 کا constitution ہے پاکستان میں تو constitution کے اندر basic right دیئے ہوتے right کا connection بھی ہے remand کے ساتھ کہ remand کے خلاف جو remedy available ہے یا arrest کے خلاف جو remedy available ہے وہ constitution of 1973 کا section article 10 sub section 2 safeguard as to arrest and detention کسی بھی گرفتاری یا حراست سے بلا وجہ کسی شہری کو نہیں ڈالا جائے گا کسی بھی شہری کو بغیر کسی معقول وجہ کے گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا اس کے بعد جو پرسیجر ہے remand کا جو جو پرسیجر ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ پرسیجر کیا ہے remand کا سب سے پہلے تو remand کے لیے جو magistrate ہے class one first class اس کی court کے اندر remand کی application law enforcement agency دے گی جس کو کہا جاتا ہے پرچہ remand اس کے اندر remand کی استعداد کی جائے گی پرچہ remand کے تیار law enforcement agency first class magistrate یا section 30 کا magistrate ہے جو thrice ہے remand کو دینے کے لیے اس کی code میں application پرچہ remand کی دی جائے گی اس پہ remand جو ہے وہ اس کی استعداد کی جائے گی remand اس سے مانگا جائے گا code سے اس کے بعد اس کا ایک procedure connection بھی ہے کہ law میں کوئی بھی چیز اپنے procedure کے بغیر نہیں ہوتی اور نہ ہوگی کیونکہ law میں ہر چیز کا procedure ہے ایک bridge ہوتا ہے اس کا طریقہ کار law میں بیان کیا جاتا ہے جتنے بھی فوئیداری ٹرائل ہوتے ہیں جہا وہ تمام چیزیں جو فوئیداری کہلاتی ہیں ان کے اندر جو ذابطہ فوئیداری ہے جو criminal procedure code ہے 1898 کا اپلی کیبل ہوتا ہے اس کا section 61 ہے section 61 CRPC یہ کہتا ہے no person so arrested could be detained in police custody for more than 24 hours 24 hours سے زیادہ کوئی بھی law enforcement agency اور police اپنی حراست میں کسی بھی شخص کو نہیں رکھ سکتی یہ اس کا legal connection ہے اس کا procedural connection ہے یہ CRPC section 61 اس کو بیان کر رہے ہیں second CRPC section 167 ہے section 167 یہ کہتا ہے non completion of investigation within 24 ڈال اگر 24 گھنٹوں میں اگر investigation تفتیش مکمل نہ ہو the persons or estate shall be produced before magistrate اس کو magistrate کی عدالت میں پیش کیا جائے گا پر magistrate کون سے کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو first class magistrate ہوگا یا section 30 کا magistrate ہوگا سیکنڈ class magistrate اور صورت میری مان کو grant کر سکتا ہے یہ صورت کے اندر اگر اس کو provincial government نے اثرائز کیا ہو through a notification اب یہاں پہ ایک question آتا ہے آپ نے اکثر court کے اندر court proceeding کے اندر سب inspector کو police کا rank ہے سب inspector اس کو آپ نے code کے اندر اکثر presence میں دیکھا ہوگا یہاں question آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے سب inspector کیوں ہر جگہ کے اوپر code میں appear ہوتا ہے تو اس inspector سے کم rank کا بندہ competent یا authorized نہیں ہے not below the rank of a sub inspector کہ sub inspector سے کم rank کا بندہ کسی بھی accused کو حراست شدہ شخص کو court کے اندر پیش نہیں کر سکتا اب اس کے بعد آتے ہیں کہ remand کی کتنی اقسام ہے کتنی قسم ہے remand کی types of remand are three first type physical remand second type judicial remand third ہے اس کو کہتے ہیں transit remand یہ جسوانی remand ہوتا ہے یہ عدالتی remand ہے اور یہ رہداری remand ہے تین قسم کے remand ہیں سب سے پہلے police remand اور physical remand ہے جسمانی remand جس کو کہا جاتا ہے second judicial remand ہے اور third transit remand ہے police remand یا physical remand جو ہے یہ police اپنی custody میں رکھنے کے لیے لیتی ہے کہ police remand اور physical remand when accused is sent back to the custody of police اور other law enforcement agency جس نے اس کو arrest کیا ہے اس کی custody میں دوبارہ اگر accused کو ملزم کو دے دیا جاتا ہے تو یہ physical demand ہے یہ ہوتا ہوتا ہے investigation پر پر کے لیے سیکنڈ یہ ہے اگر court سمجھے تو اس کو judicial remand کے اوپر عدالت کے اندر judicial custody میں بے دیتی ہے لوگ اپ کے اندر یا جیل میں اس کو لے دیا جاتا ہے اور ثرڈ جو remand ہے وہ ہوتا ہے transit remand transit ہوتا ہے راستہ راستہ and in the course of transportation from one place to another کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ملزم کو لے کے جانا ایسی حالت میں transit remand ہوگا ملزم اگر گرفتار ہوا ہے کوئٹا میں اس کو لے کے آنا ہے لاہور میں تو ایسی حالت کے اندر کوئٹا میں ملزم کو پیش کر کے year state class transit remand کیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی transportation کے لیے ہوتا ہے کوٹ میں اس کا ایک بقیدہ پروسیجر ہے سیکنڈ یہ ہے کہ لاؤ کے اندر خاص طور پر فوجداری نظام انصاف ہے کریمیل جسٹس سسٹم میں کسی بھی سکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا بہت سی بات کی جادی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کوسٹن ہوتا ہے کہ transit remand جو ہے وہ کیوں لیا جاتے اس کی جسٹیفکیشن کیا ہے اب اس کا سب سے بڑا انصر ہے کہ جب ایک پولیس دوسری پولیس کو ہینڈ آور کرتی ہے تو رہداری remand کے ساتھ وہ کرے گی اب دوسری اس موثبول ہوتی ہے جس نے اس کو ٹیک اپ کیا وہاں سے اس کو باحفاظت اس شہر میں لے کے آنے کے لئے جہاں تک ریمان لیا گیا ہے اگر ریمان نہ لیا جائے تو بہت سے مس حیب بھی ہو سکتے ہیں اس لئے لاؤ میں کوئی بھی لوب بھول جا سکم نہیں چھوڑا جاتا خاص طور پہ فوجداری نظام انساء اس کے بعد کچھ رائٹس ہوتے ہیں کہ جو ملزم ہے اس کے رائٹ کون سے ریمان کے اندر سب سے پہلے رائٹ ہے رائٹ آف ایک پرسن ڈیورنگ ریمان ہی کین گیٹ لیگل اسسسٹنس کمونی کیٹ ویڈ ریلیٹیو اور فرنڈز ریسی میڈیکل اسسسٹنس ایف ریکوائیڈ اور سیکنڈ تھرڈ ریمان سائل کہ ریمان کے اندر اپنی فیملی سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے جو کیوز ہے وہ ملاقات کر سکتا ہے لیگل ہیلپ اپنے کونسل سے اپنے لائر سے اپنے ایڈوکیٹ سے مل سکتا اس کو پچیت کی پیدا ہو گئی یہ بیمار ہو گیا ایسی حالت میں اس کو میڈیکل ہیلپ میڈیکل ایڈ اسسسٹنس دی جائے گی می بھی کہ اس کو ہرپیٹل میڈ میڈ بھی کروایا جائے گا اور مین سائلینڈ کے اس کو چوب بھی رہ سکتا ہے وہ خموش بھی رہ سکتا ہے اب یہاں پہ جو ریمانڈ ہے اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ریمانڈ ہم نے پڑھا اس کا پروسیجر پڑھ لیا ہے اور اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ریمانڈ سوسائیٹی میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اوار اخباروں میں میڈیا پہ ٹی وی چینل پہ ریمانڈ کیا ہوتے آپ سمجھ گئے اب اس کا جو اس کو کنکلوڈ کریں اس لیے ریمانڈ لیا جاتا ہے کہ جو ثبوت ہیں ان کی کلیکشن کرنی اس کے لیے ریمانڈ لیا جا سکتا ہے کہ ایلیگل ڈیٹینشن جو ہے سیٹیزن کی وہ نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیس یا لائی انفورسمنٹ ایجنسی اس کو چوبیس لنٹے میں کسی کورڈ میں پیش ہی نہ کرے ریمانڈ ہوگا اس وقت جب پیش کیا جائے گا اس کے بعد ہے لائی کی جو مچانا اس سے بچا جائے اس لیے ریمانڈ دوسری بات ریمانڈ سے سٹیٹ کے اور عدالت کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے بندہ وہ بوم شدہ نہیں رہتا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریمانڈ کے بارے میں ہم نے آج سٹیڈی کیا ہے ریمانڈ کیا ہے اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹیز کیا ہے ریمانڈ کیسے گرانٹ ہوتا ہے کونسے مجرسٹنیٹ اور کونسی کوٹ ریمانڈ کو لے سکتی ہے اور اس میں رائیڈ کیا ہے کیوزٹ کے تو یہ ہم نے آج سٹیڈی کیا ہے ریمانڈ کے بارے میں اس کی تمام ٹیکنیکل باتیں انشاءاللہ لیکس لیکچر میں ہم کسی نئے ایک ٹوپک کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ